لولی کمپلیکس اپیسوڈ وان یہ سیریز ایسے لڑکے اور لڑکی پر بیس کرتی ہے جس میں لڑکی کا قد لڑکے سے بڑا ہوتا ہے لڑکی اپنا نام کوئزمی بتاتی ہے لمبا قد ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ اسمبلی میں انڈ پر کھڑا ہونا پڑتا ہے کوئزمی اسمبلی میں سو رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کے چلانے کی آواز آتی ہے جس سے سب اس پر ہنسنے لگتے ہیں اس اسمبلی میں ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کیا بے وکوف لڑکی ہے اگلے سین میں کوئزمی کو آفیس میں دکھایا جاتا ہے جہاں چھوٹی ہائٹ والا لڑکا بھی ہوتا ہے کوئزمی آفیس میں ٹیچر کے سامنے جوک مار رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے سزا ملتی ہے بار بار لڑکی کی نظر اس لڑکے پر پڑتی ہے جو بکس اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ہائٹ کی وجہ سے بکس نہیں اٹھا پاتا کوئزمی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے بکس اٹھا کے دے دیتی ہے کوئزمی لڑکے سے کہتی ہے کہ تم باسکٹ بول میں بہت اچھا کر رہے ہو اوتانی کو لگتا ہے کہ وہ اس کا مزاق بنا رہی ہے اوتانی بکس کا ڈبا لے کر جاہی رہا ہوتا ہے کہ کوئزمی کو کہتا ہے پرہٹ جس سے دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے ٹیچر ان کی لڑائی دیکھ کر انہیں ہاشن کوئیجن کہہ دیتا ہے اس میں بھی لڑکے کی ہائٹ اور لڑکی کی ہائٹ سیم تھی جب دونوں یہ بات سنتے ہیں تو وہ سر کو یہ کہنے سے منع کر دیتے ہیں اگلے سین میں کوئزمی اور اس کی دونوں دوستوں کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک کا نام نوبو ہوتا ہے اور دوسری کا نام جے ہارو نوبو کا ایک بائی فرنڈ بھی ہوتا ہے اس سے اگلے سین میں ہمیں کوئزمی اور اوتانی کو ایک ہی کلاس میں دکھایا جاتا ہے اوتانی کوئزمی سے پوچھتا ہے کہ تم اس کلاس میں کیا کر رہی ہو میں کیا کر رہے ہو تم اس کلاس میں کیا کر رہے ہو دونوں ایک دوسرے کی بیستی کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئزمی اتانی کو کہتی ہے مند بودھی اتانی کوئزمی کو کہتا ہے سلیپنگ بیوٹی ابھی دونوں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ٹیچر آ جاتا ہے ٹیچر انہیں پھر ہاشن کوئیجن کہتا ہے جس سے وہ دونوں غصہ ہو جاتے ہیں کوئزمی نوبو سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ سیٹ چینج کر لو لیکن وہ تو اپنے ڈارلنگ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اس لیے وہ تو اسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے وہیں کوئزمی جہارو کو دیکھتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ جہارو کو لڑکے پسند نہیں ہیں اتنی دیر میں کلاس میں ایک لڑکے کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام سزوکی ہوتا ہے کوئزمی اسے دیکھ کر اس پر لٹو ہو جاتی ہے جس کے بعد اتانی کوئزمی کو نوٹس کر لیتا ہے اس کے بعد اتانی کوئزمی کو سکول کے بعد اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے پہلے تو کوئزمی نہیں مانتی لیکن بعد میں مان جاتی ہے کیونکہ اسے بھی پتا چل چکا ہے کہ اتانی نے اسے نوٹس کیا ہے کہ وہ شہزمی کو پسند کرنے لگی ہے اس کے بعد ہمیں اتانی اور کوئزمی کو دکھایا جاتا ہے اتانی کوئزمی سے کہتا ہے اگر وہ اتانی اور جہارو کی سیٹنگ کرا دے تو اتانی بھی کوئزمی اور شہزمی کی سیٹنگ کروا دے گا جس پر کوئزمی مان جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کوئزمی نوبو جہارو اور ڈارلنگ پول جانے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں دوسری سائٹ پہ اوتانی شوزوکی کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد شوزوکی کا ریاکشن بہت برا آتا ہے اگلے سین میں سب کو پول میں دکھایا جاتا ہے جس میں اوتانی اور کوئزمی بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں بعد میں دونوں کو یاد آتا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی سیٹنگ کروانی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوبو کے ڈارلنگ کا نام نکاؤ ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جب سب سلائٹ پر ہوتے ہیں تو نوبو اور نکاؤ کو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد اوتانی اور کوئزمی سے بھی نہیں رہا جاتا اور وہ دونوں بھی سلائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں ان سب میں اوتانی اور کوئزمی ایک دوسرے کی سیٹنگ کروانا بھول جاتے ہیں اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ کوئزمی شزوکی سے بات کر رہی ہے اور اوتانی جہارو سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اگلے سین میں کوئزمی کو اپنی دوستوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جس میں جہارو کہتی ہے کہ شزوکی بہت اچھا ہے جس سے کوئزمی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اس کے بعد نوبو جہارو سے پوچھتی ہے کہ اسے اوتانی کیسا لگتا ہے جس کے بعد جہارو کہتی ہے کہ وہ تو لڑکا لگتا ہی نہیں ہے اتانی ساری باتیں پیچھے سے سن رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کوئزمی بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے اور اسے کمفرٹ کرتی ہے اتانی کوئزمی سے کہتا ہے میرا قد بہت چھوٹا ہے اس لیے میں لڑکا لگتا ہی نہیں ہوں کوئزمی اتانی کو ایک زوردار مکہ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے جب تک تمہارے پاس ڈیش ڈیش ہے ہے جہاں کوئزمی کو شزوکی ملتا ہے بات او بات ہمیں کوئزمی کو پتا چلتا ہے کہ شزوکی جہارو کو پسند کرتا ہے جس کے بعد کوئزمی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کوئزمی کے پاس اتانی بھی آ جاتا ہے اتانی کوئزمی سے کہتا ہے پیچھے تھے تم بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی اب کیا ہوا کوئزمی ڈپریشن میں باتیں کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اوتانی کوئزمی کو ایک زوردار مکہ مارتا ہے اس کے بعد اوتانی کہتا ہے میں ہار نہیں ماننے والا کوئزمی کہتی ہے تو پھر میں بھی نہیں مانوگی اس کے بعد کوئزمی کو ایک فیسٹیول میں دکھایا جاتا ہے جس میں وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے اوتانی جیسے ہی کوئزمی کو دیکھتا ہے اس کے گاہ لال ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوئزمی اور اوتانی شزوکی اور جہارو کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں ڈپریس ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں تیہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں شیزوکی اور جہارو کو ایک ساتھ چھوڑ دیں گے اور دونوں اپنی لائف انجوائے کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شیزوکی اور جہارو ایک کپل بن چکے ہیں اس کے بعد اتانی اور کوئزمی ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں کہ کون پہلے اپنا پارٹنر ڈھونڈے گا اور اسی کے ساتھ پہلا اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ